اسلام علیکم ایوری ون ڈیور سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کل انسی او سی کی میٹنگ تھی جس میں کچھ فیصلے کیے جانے تھے جیسے کہ پہلا فیصلہ یہ ہونا تھا کہ تعلیمی ادارے دو اگست کی بجائے پندرہ اگست یا پھر یکم ستمبر سے کھولے جائیں کرونا وائرس کی بڑھتی صورتحال کو مدد نظر رکھتے ہوئے یہ ایک تجویز آئی تھی کہ سمر وکیشنز میں جو ہے وہ ایکسٹینشن کر دی جائے دوسرا فیصلہ یہ ہونا تھا کہ نہم اور گیاروی کے تمام طلبہ طالبات کو جو ہے وہ بغیر انتہانات کے پر موٹ کر دیا جائے ڈیور سٹوڈنٹس یہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ کچھ وزراء تعلیم جس میں شفقت محمود صاحب بشامل ہیں وہ برطانیہ کے دورے پر ہیں اس لیے ان سی او سی کی میٹنگ جو ہے وہ وزراء تعلیم کی عدم مجودگی کے باعث پندرہ منٹ میں ختم ہو گئی اور کوئی حتمی فیصلہ نہ کیا گیا اب ان سی او سی کی میٹنگ کے ختم ہوتے ہی جو ہے وہ نیوز چینلز پر نیوز چلنا سٹارٹ ہوگی کوئی کوئی بات کر رہا ہے جس کی وجہ سے سٹوڈنٹس کنفیوز ہو گئے سٹوڈنٹس کا کہنا ہے کہ کل تیس جلائی کو بھی دوبارہ میٹنگ ہوگی اور نہم اور گیارویں کلاس کو پرموٹ کر دیا جائے گا اور چھوٹیوں کو جو ہے وہ بڑھا دیا جائے گا تو آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے تمام سوالات کے جوابات دوں گا اتھینٹک سورس بھی آپ لوگوں سے شیئر کروں گا ٹھیک ہے یعنی کہ جو میں بات کروں گا اس کا میں پروف بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ اگر آپ انہیں چینل ایجوکیشن اپ ڈیٹس پر نہیں ہیں تو ویڈیو کے نیچے کریٹ بٹن ہوگا اسے پریس کر دیں چینل سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ اسی طرح لیٹسٹ آنے والی ایجوکیشنل ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں تو چلیے ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو ڈیر سٹوڈنٹس بات کچھ ایسے ہے کہ اگر میں فصلی بات کروں آپ لوگوں کے ساتھ چھوٹیوں کی اس کے بعد میں امتحانات کے حوالے سے پرموشن کے حوالے سے بات کروں گا چھوٹیوں کے حوالے سے بات کی جائے تو جو انسی او سی کا فیصلہ ہوا ہے اس میں ایک تو حتمی فیصلہ نہ ہو سکا لیکن اس میں بات چیت ہوئی ہے سب جتنے لوگ موجود تھے انہوں نے اپنے اپنے آرگومنٹس پیش کیے ان کو مدے نظر رکھتے ہوئے تمام جو پچھلے ڈسیئن سے ان کو بحال رکھا گیا جیسے کہ دو اگست سے تعلیمی ادارے اوپن ہونے تھے تو انہوں نے کہا ہے کہ دو اگست سے ہی تعلیمی ادارے اوپن ہوں گے لیکن جو ہے اب صوبوں کی سواب دید ہے کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کرونا وائرس کی جو شرح ہے وہ دن با دن بڑھ رہی ہے ٹویٹر پر جو ہے آپ انسی او سی کے جو انسی او سی آفیشل اکاونٹ ہے اس کو آپ فالو کر سکتے ہیں وہاں پہ ڈیلی جو ہے وہ کرونا وائرس کی اپ ڈیٹ آتی ہے اور ڈیلی جو ہے وہ کرونا بڑھ رہا ہے اس لیے انسی او سی نے کہا ہے کہ ہم صوبوں پر چھوڑتے ہیں صوبے اپنا فیصلہ خود کریں گے جہاں پہ گرمی زیادہ ہوگی وہاں پہ ایکسٹینڈ کر دیں جہاں پر جو ہے وہ کرونا کی شرح زیادہ ہوگی تو وہاں پہ تعلیمی ادارے بند کر دیں تو جو ہے وہ تعلیمی ادارے دو اگس سے ہی اوپن ہوں گے اور اس حوالے سے ڈاکٹر مراد راز کی طرف سے بھی آج ٹویٹ آ چکا ہے اور انہوں نے نوٹیفکیشن بھی ٹائمنگ کا جاری کر دیا ہے کہ دو اگس سے 50% اٹینڈرز کے ساتھ تعلیمی ادارے پنجاب کے اوپن کر دیے جائیں گے تمام پبلک پرائیویٹ اور آفٹرنون سکول سب اوپن ہو جائیں گے ٹھیک ہے پہلی بات کمپلیٹ ہو گئی اور اس کا جو ہے آپ کو جو ٹویٹ ہے وہ بھی میں یہاں پہ شیئر کر دوں گا آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا کہ دو اگس سے پنجاب میں تمام تعلیمی ادارے اوپن ہو جائیں گے 50% اٹینڈرز کے ساتھ اب ہم بات کر لیتے ہیں نہم اور گیاروی کی پرموشن کے حوالے سے کہ سٹوڈنٹ کنفیوز ہیں اور بار بار مجھے میسیجز آ رہے ہیں کیا تیس جولائی کو دوبارہ میٹنگ ہو گئی یعنی کل دوبارہ پھر انسی او سنگ کی میٹنگ ہو گئی تو یہاں پر اس کا جواب ہے نو بلکل تیس جولائی کی جو ہے وہ انسی او سنگ کی میٹنگ نہیں ہو گی کیونکہ آج جو ہے وہ آئی بی سی سی کی میٹنگ ہوئی ہے اب آئی بی سی سی کیا ہے انٹر بورڈ کمیٹی آف چیئر مینڈز ٹھیک ہے جن کے انڈر میں پنجاب کے تمام بورڈز ہیں انہوں نے آج میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے فیصلہ کیا ہے اور جو فیصلہ ہوا ہے وہ آپ کو سکرین پر نظر آرہا ہوگا انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمام امتحانات جو ہے وہ شیڈول کے مطابق جاری رہیں گے ہم کسی بھی کلاس کو پرموٹ نہیں کر رہے ٹھیک ہے اور تمام بورڈز سے جو ہے وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایس او پیز پر عمل کریں صحیح ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ نہم اور گیانوی کلاس کی پرموشن نہیں ہوگی اور اس حوالے سے کل کوئی بھی میٹنگ نہیں ہوگی ٹھیک ہے تمام سٹوڈینٹس اپنی جو ہے وہ سٹڈی پر فوکس کریں میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ اپنے موبائل کو دور رکھیں ٹھیک ہے اب جو سوشل میڈیا ہے نیوز چینلز ہے لیکٹرونک میڈیا ہے ایکزیم تک ان سے دور رہیں ادروائز آپ کو ڈیلی کوئی نہ کوئی رومرز کی طرف سے فیک نیوز ملتی رہے گی اور آپ اپنی سٹڈی کو چھوڑ دیں گے اور باقی جو فردر کوئی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آتی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو لے کر دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ